بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی دیکی سٹائل کی چکن پلاو کی ریسپے شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت مزیدار بنے گی اور ساری چیزیں ہم وہی یوز کریں گے جو کہ بہت آسانی سے ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اس مزیدار سی اور خوشبودار سی ریسپے کے لیے یہ ویڈیو کو دیکھنا ہے اپنے لاسٹر تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مش نہ ہو جائے تو چلیے جی زبدسی ریسپے کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک لیا ہے پتیلا کیونکہ چاول جو ہے میں ڈیڑھ کلو پکا رہی ہوں تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ڈیڑھ کپ آئل کی اور آئل کو جو اچھے سے گرم ہونے دیں گے جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پیاس جو کہ میں نے لیا تھے چار عرد بڑے سا اس کے تھے ان کو باریک اس طرح سے کٹنگ کر کے ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور ان پیازوں کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ براؤن سا آ جائے تو آپ نے اگر زیادہ کونٹیٹنی میں بنانے ہو تو آپ اس ریسپے کو ضرور فالو کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ دلہ آپ کو یہ ریسپے بہت ہی مزے کی لگے گی اور جیویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہیں پیاس مرشاللہ سے کافی حد تک براؤن ہو گئے تھے تو اس کے اندر میں شامل کر دوں گی چکن جو کہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو ہی ڈیڑھ کلو ہی چامل لیے ہیں اور ڈیڑھ کلو ہی ہم اس کے اندر چکن جو ہے استعمال کریں گے اور چکن کو براؤن ہونے تک پکا لیں گے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے لسن ادھرکا پیسٹ جو کہ میں نے لیا ہے جی ون ٹیبل سپون بھر کر لسن ادھرکا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے پانچ مرٹ تک کے لیے اس کو ڈھک کر پکائیں گے تاکہ جتنا بھی چکن کا پانی ہو وہ اچھے سے نکل جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر چکن کا بھی پانی بہت ہی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اور چکن بھی براؤن سے کلر میں آ گیا ہے جتنا ہم چکن کو بھون کر بنائیں گے اتنا ہی اچھا ذائقہ نکل کر آئے گا اب اس میں ہم شامل کر دیں گے لال ٹوماٹر جو کے میرے لیے تھے چار ردت وہ اس میں ہم کٹنگ کر کے شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے اس میں سارے ہی چیزیں موجود ہیں تو اب اس کے اندر جی شامل کر دیں گے تھری ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچے جو تھی میرے پاس چھوٹی والی تھی ان کو جو ہے اچھے سے میں نے پیسٹ لیا تھا اور وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اچھے سے طرح سے کر دیں گے مکس اور پھر شروع بات ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگتی ہے جیویس یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سے جو بچے سے بھون لیا تو اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے یہ امبلی جس کو میں نے اچھے سے دھو کر پھر بھویا تھا کیونکہ اس میں درست بغیرہ بہت ہوتی ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید ہم ڈھاک کر پکائیں گے تاکہ جتنا بھی اس کا پانی تھا وہ بہت ہی اچھے سے خوشک ہو جائے اب یہاں پر جی میں لیا ہے نمک جو کے لیے ہے ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون لیا ہے دڑا میچ ون ٹی سپون لیا ہے سونف اور یہاں پر ٹو ٹیبل سپون مینے لیے ہے بریانی مسالہ کیونکہ ہم تھوڑا سا اس کو دے گی سٹائن میں بنائیں گے تو اس میں خوشبو بھی آنی چاہیے اور جائے کا بھی آنا چاہیے تو اس وجہ سے جی ہم نے اس میں بریانی مسالہ شامل کیا ہے اب جی اس میں ہم ایک گلاس کے قریب پانی شامل کر کے اس کو چھے سے سات میلر تک کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چھیکن جو ہے بہت ہی اچھے سے گل جائے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور پھر مجھے کمرش میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جی وز یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے چھیکن بہت ہی اچھے سے گل چکا تھا اب چاولوں کی حصہ آپ سے ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے پانی ڈیڑھ کلو چاول ہے تو ہم اسے ڈبل پانی لیں گے لیکن پانی جب بھی آپ اس میں چاولوں کے لیے ڈالا کریں تو ہمیشہ تھوڑا سا کم ہی ڈالا کریں اس سے ہمارے جو چاول ہیں وہ بہت ہی اچھے اور کھلے کھلے سے بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پر جب پانی کو بوائل آنے لگا تھا تو میں نے فوراں ہی اس کے اندر چاول شامل کر دیئے تھے جو کہ میں نے پندرہ منٹ پہلے بھی کیونکہ چاولوں کی طرح طرح کی قسمیں ہیں تو یہ جو چاول تھے تھے تو کچھی باسپتی کے لیکن اس کو صرف دس سے پندرہ منٹ ہی بھی ہونا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے کافی حد تک چاولوں کا جو پانی ہیں وہ خوشک ہو گئے ہیں جب ہلکا سا پانی موجود ہوا کرے تو آپ اس میں نمک ضرور چیک کر کے اگر ضرورت پیس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کو جی میں نے دم پر رکھ دی ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں مشاہ اللہ سے ہمارے دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور جو ہماری زبدسی اگر ریڈی ہوا ہے تو ہم ایک دفعہ سے آپ کو میں ہلا کر دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں مشاہ اللہ سے تو آپ اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے آپ نے بتانا بھی ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو اب اس کو ہم نے نکالی ہے پلیٹ میں جی ویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے مشاہ اللہ سے شکن پلاو کی ریسپی بن کر ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوشبودار تھے آپ نے ضرور رائی کرنا ہے تو امید کروں گے آپ کو یہ زبدسی پلاو کی ریسپی پسند آئی ہوگی چلتی ہوں ملیں گے آنے والی آسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ